اسلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کو سکیب ایک سوپ کے بارے میں بتائیں گے سکیب ایک سوپ جو ہے یہ کس مقصد کے لیے ہے کیسے استعمال کرنا ہے اور کب استعمال کرنا ہے سردیوں کے دن ہیں اور سردیوں کے دنوں میں خارش عام طور پر پائی جاتی ہے آج ہم جس خارش کے بارے میں بسکس کرتے ہیں اس خارش کو سکیبیز کا آ جاتا ہے سکیبیز ایک متحدی مرض ہے یہ ایک سے دوسرے کو لگنے والی بیماری ہے خارش ایک ایسا مرض ہے جس میں انسان اپنے جسم پر کنٹرول نہیں رکھ سکتا اور بار بار اپنے جسم کو کھو جاتا ہے جیسے ہی بستر میں جاتا ہے یا چولے کے آگے جانے سے خارش میں اضافہ ہوتا ہے خارش کی شدت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے ناظرین اگر گھر میں کسی ایک فرد کو خارش ہے تو کوشش کریں آپ اس سے دور رہیں اس کا تولیہ اس کا بستر اور اس کے کپڑے جو ہیں وہ اسے صاف ستھے پہننے کے لیے دیں اور تین دن تک اس کا تولیہ اس کا بستر اس کے بستر کی چازر اس کے اوپر پہنے والے جو کپڑے ہیں وہ یہ تینوں کا خصوصی طور پہ خیال رکھیں اگر پھر بھی آپ کو خارش ہے خارش ختم نہیں ہو رہی گھر سے تو آپ سکیبیک سوپ کا استعمال کر سکتے ہیں سکیبیک سوپ روزانہ دن میں ایک بار آپ نے اسے غوصل کرنا ہے یا اور بھی گھر میں جتنے لوگوں کو خارش ہے آپ انہیں روزانہ ایک بار سکیبیک سوپ سے غوصل کروالے تین دن تک سکیبیک سوپ سے غوصل کریں کپڑے چینج کریں چادریں چینج کریں اور کھانے پینے میں گرم اشیاء سے پرحیز کریں تو تین دن کے اندر اندر سکیبیک سوپ جو ہے یہ متعددی خارش کا سکیبیز کا خاتمہ کر دے گا لیکن آپ کے پورے در سے خارش اسی وقت ختم ہوگی جب آپ احتیاطی تدبیر پر عمل کریں گے اگر آپ احتیاطی تدبیر پر عمل نہیں کرتے تو یہ سکیبیز جو ہے یہ متعددی خارش جو ہے یہ بار بار آپ کے پیچھے پڑی رہے گی بار بار آپ کو ہوتی رہے گی بار بار آپ کو تنگ کرتی رہے گی تو لہٰذا اگر کسی کو بھی سکیبیز ہو تو وہ سکیبیک سوپ کا تین دن تک ریگولر استعمال کریں خارش کا خاتمہ ہو جائے گا شکریہ